نہیں یار میں نہیں آ پاؤں گا اچھا خالد صاحب بھی آ رہے ہیں that's nice نہیں یار شرم انداز نہ کر آپ اچھا چل ٹھیک ہے پھر تھوڑی تیر کے لیے آجا ہوں سید خدا حافظ موسیقی موسیقی hello hello assalamu alaikum walaikum assalam آج پھر پورا دین میسیج نہیں کیا آپ جی جی مممہ کے ساتھ تھا گاؤں جا رہی تھی نا مممہ مممہ گاؤں گئی جی وہ رحمد انگل کی بیٹی کی شادی ہے اس لیے اوہ ہاں یاد آیا شلو گوڑ بائی دو وے آپ کو کال اس لیے کیے کہ آپ شام کو تیار رہیے گا میں تو آپ کے لیے روز تیار ہوتی ہوں ہاں لیکن آج ہم نے ایک بزنس ڈنر پہ جانے اس لیے لیکن احمر بلال اکیلا ہو جائے گا کر میں تم پھوڑی تیری کے لیے جائیں گے پھر آ جائیں گے اور ایسے بھی بلال کی ذمہ داری میری ماما نے حسینہ کو دی ایم شور وہ سوڑی تیری کے لیے اسے سنبھال لے گی آپ تیار رہیے گا جو حکم آپ کا بائی سیو موسیقی 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 ماما ماما مجھے سکول کو ہمار کرنا ہے میں جاؤں جاؤں اسلام علیکم ماما ہماری علماری میں ایک سفید لفافہ رکھا ہوا ہے اس میں سے پچاس ہزار روپے آپسیانی کو دے دیجئے شناختی کارڈ اور فون کا نمبر ہم نے بھیج دیا ہے ٹھیک ہے آپ ذرا جلدی کیجئے گا ٹھیک ہے ماما میں بھیجوا دیتی ہوں اوکے سابہ میں نے کھا رکھ دی کھا رکھتی میں نے یہ دیں گے نہیں کھا جا سکتی چاپیا کہ چاپیاں کیا چلی گئی ہے بہو بیگم بیگم صاحبہ کا فون آئے تھا وہ پیسے سیانی وہاں پتہ نہیں میں نے چاہتیاں یہی رکھی کے کہاں چلیں گے کہیں نہیں مل رہی ہیں ہیلو جی بیگم صاحبہ جی بہو کے کمرے میں ہوں مہسومہ ابھی تک اپنے کمرے میں ہے نہیں وہ کمرے میں نہیں ہے میں انہیں دیکھنے آئی تھی اچھا چلو سیانی یہ کام جلدی سے کر دو رحمت انتظار کر رہا ہے جلدی پیسے بھیجوا اس کو ٹھیک ہے جو بہو بیگم آپ کے پاس کیش ہے اگر ہے تو پھر وہ ہم سلیم کے ہاتھ بھیج دیتے نا چیک کرتے ہیں کتنے ہیں یہ ہے سہیے چاہ بھی پھر ہم اس کو دینے کے بار ڈھونڈ لیتے ہیں آپ پریشان مت ہو مل جائے گی یہیں کہیں ہوگی اگر میں نے یہ تو رکھی تھی میں نے پر میں ہمارے کو کیا جواب دوں گی ماما کو کیا جواب دوں گی سلیم یہ پیسے بیگم صاحب کو بھیج دینا اور جب بھیج دو تو مجھے کال کر دینا ٹھیک ہے سلیم اگر میں نے چاہتیاں مہمبر کو کیا جواب دوں گی مہمبر پریشان مت ہو سوچیں آپ نے چابی رکھی کہاں تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے یہی رکھی تھی اچھا پریشان مت ہو میں ڈھونڈتی ہوں بیٹھیں آپ ادھر کیا ہوگا کیا جواب دوں گی میں انہوں کو ماما کو کیوں دوں گی اچھا آپ یہاں بیٹھیں میں بیگم صاحبہ کئی کمرے میں دیکھ کر آتی ہوں اچھا آپ کیا جواب دوں گی میں کوئی کمرے میں دکھیں کیا جواب دوں گے اچھا آپ کیا چاہتے ہیں تم چھاتی ہو کہ میں ہر وقت کچھن میں رہوں ہاں دو منٹ سے کون کا سانس نہیں لینے دیتی جیلر لگتی ہو کبھی کبھی ہر وقت پیچھے پڑی رہتی ہو اپنی زبان نہ بند رکھ اور چل کر میرے ساتھ نہ بیگم صاحبہ کچھا بھی دھوم ادھر ادھر ہو گئی ہے کہیں تم چلو میں آتی ہو مطلب تجھے دوبارہ دعوت دینے ہوں گی مہیا ارے آر یوں نہ جاؤ تم مطلب تجھے دیتی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ کیا ہوا اپنے خوبصورت چہرے پہ اتنی پریشانی کیوں ماما کی چابیاں آپ نے ماما کی چابیاں کھو دیں نہیں میں نے نہیں کھمائی میں شاید گئی رد کر بھول گئی او گاڈ ماما کو آپ کو چابیاں دینی نہیں چاہیے ماری ہے مار ماما نے آپ کو ایک رسپونسیبیلیٹی دیتی آپ اسے ٹھیک سے نہیں نبا پائیں گے جیوری اور کیش جو سلماری میں ہے اس کی مجھے کوئی پروان نہیں ہے لیکن وہ جو ڈاکیمنٹس ہیں اگر وہ کہیں آگے پیچھے ہوگے تو آپ جانتی ہیں کہ یا میرے جنگ چاہیی مجھے میرے جانتا ہے مجھے خرم ش vorbere nerves خرم شетр